بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایک بائیک ہے یہ ونٹو فیم اس کے انجن سے انتہائی خطرناک آوازیں آ رہی ہیں وہ کس چیز کی آوازیں انشاءاللہ اس کا سلویشن بھی کریں گے کہ بہت مددار انوالی چینل پر نہیں ہو رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں میں بائیک سٹارڈ کرنے لگا اور انجن کو آپ کو ساؤنڈ چیک کراتا ہوں کہ پہلے کی آواز بائیکی جس طرح ہے تو اب ہم بائیک کو کھولیں گے اور آپ کو اس کا سلویشن بھی بتاتے تو فینلی ہم نے اس کا ٹیپٹ کو کھول لیا اب ہم اس کے اندر چیک کریں گے آیا کہ ہماری بائیک کے اندر مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے یہ آواز کیوں آ رہی اور انتہائی خوفناک آوازیں اگر آپ اس آواز کے لیے دوستو کسی مکینک کو چیک کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ کی بائیک کا پورا انجن ہی ختم ہو چکا یعنی کہ کافی ڈینجرس آوازیں لیکن یہ آواز یوں ہے ہم چیک کریں گے اور میں آپ کو اس کا سلویشن بتاؤں گا اور بالکل کم خرچے میں ہم اس کا سلویشن تو ویڈیو میں آپ میں بنے رہنا ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں جانا تاکہ آپ کو جو میں نے بات سمجھانی آپ کی بھی سمجھ میں ہے اور آپ کے ساتھ اگر مستقبل میں ایسا کوئی بائیک کے اندر مسئلہ آئے تو آپ کو پتہ آنا چاہیے ہماری بائیک کے اندر کیا کہ اب ہم اس کا پسٹن ٹاپ پہ چیک کریں گے یہ ہم جو ہے ٹی کا نشان اس کے برابر لائیں اور اس کو بالکل جو ہے رننگ پوائنٹ پہ لائیں تو اگر ہم اب بائیک کے جو ہے ٹی پٹ چیک کریں تو ٹی پٹ بلکل اوکی ہیں بلکل صحیح بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پش راڈ میں کوئی مسئلہ ہے تو ابھی ہم اس کا یہ جو ٹی پٹ والا روکر پنجا ہے یہ باہر کھولیں گے اور اس کے نیچے ہم اس کے پش راڈ چیک کریں ہم نے دوستو جو ہے اس کی پنجا پٹی کھولی ہے روکر پٹی اور اس کے بعد ہم نے یہ جو پش راڈ ہے باہر نکالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کا یہ والا حصہ جو ہے یہ غائب ہے یہ انجن کے ان کے کیم والی جگہ پہ جا چکا ہے تو امید ہے ہمیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا دوستو یہاں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے کرون لفان کی جو موٹے راڈ ہوتے ہیں پش راڈ یہ ڈالے تھے یہ ہم نے ہرگز نہیں ڈالنے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بیدے سے ہمارا جو ہے کافی نقصان ہو جاتا اگر ہم یہ بائک جو ہے ابھی نہ کھولتے کیونکہ یہ آواز تو آپ کے سامنے کتنی زیادہ دینجرس آ رہی تھی ہوا کہا دوستو یہ اس کے اوپر لگی ہوتی یہ گولی اور یہ گولی نکلی اور کیم کے اندر چلی گی اب دعا یہ کرتے ہیں کہ کیم کے اندر وہ گھومی نہ ہو یعنی کہ کچھرا اس کا نہ گیا ہو تو ہماری جو ہے بائک بچ جائے گی نہیں تو ہمیں کیم گراری بھی نیوڈ ڈالانی پڑے گی تو اب ہم جو ہے اس کا میگنٹ کھولتے ہیں میگنٹ کھول کے کیم والی جگہ پہ دیکھتے ہیں یہ کہایا کہ یہ ہماری کہاں پڑھی ہے تو انشاءاللہ ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے ویڈ ساؤنڈ فائنل آپ کو بائک کا ضرور چیک کرائیں گے اور اس کا اسپینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ آواز کتنی خطرناک تھی اور مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے پوچھ راڑ گتا تو کوئل پلیٹ کی طرف سے ہمارا کچھرا جو ہے انجن کا باہر نہیں آئے تو اب ہم نے جو ہے اس انجن کا ہیڈ سرنڈر کھولا ہے تاکہ جو انجن کا کچھرا ہے روکر والا وہ باہر آجائے تو ہیڈ سرنڈر کھولنے کے بعد جو ہے کچھرا ہمارا نکلا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آگے کی فیٹنگ شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس کا فائنل ریزرٹ بھی دکھائیں فائنلی دوستو ہم نے جو ہے اس کا ایکسلنڈر فیٹ کر لیا اور اس کا جو ہے پوچھ راڑ والا کچھرا بھی ہم نے باہر نکال لیا اب دوستو ہم جو ہے اس کا سانڈ بھی فائنل ریزرٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ایکسپینس بھی بتائیں گے یہ پرانے پوچھ راڑ ہے جو خراب ہو چکے تھے یہ ہم نے نکال دی ہے اور دوستو ہم جو ہے اس کے اندر پوچھ راڑ لگا رہے ہونڈا کے اورینل بانٹو فائنل کے یہ تقریباً مارکیٹ سے بہت سانی آپ کو چار سو روپے سے لے کر ساڑھے چار سو روپے تک اویلیبل ہو جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پتلے پوچھ راڑ ہے دوستو ہوا کیا تھا یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے ٹور چکا ہے اور یہ جو ہے اس کا موہ بالکل ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی نہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کے اوپر لگی ہوتی گولی اور گولی جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے دوستو ہمارے انجن میں چلے گی جیسے پیچھے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے اب دوستو ہم جو ہے یہ والے پوچھ راڑ لگائیں گے اس کے اندر اور انشاءاللہ آپ کو فائنل ریزلٹ بھی دکھائیں گے اور دوستو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ابھی میں نے آپ کو ساونڈ بھی چیک کرانا ہے بائی کا تو ہم یہ فیٹ کرلیں پھر آپ کو اس کا ساونڈ بھی چیک کراتے ہیں دوستو ہم جو ہے اس کے ٹیپٹ سیٹ کریں گے دوستو 0.05 کی گیج اس پہ لگتی ہے نیو مادل میں 0.08 کی گیج لگتی ہے تو یہ والڈ مادل ہے یعنی کہ 12 مادل ہے یہ بائی تو 13 میں جو ہے 0.08 کی گیج آئی ہے اور جو بولڈ مادل میں ہیں ان میں 0.05 کی گیج آئی ہے تو ہم 0.05 پہ اس کے ٹیپٹ سیٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیپٹ بلکل یہ جو ہے ہم اس کی ٹیپٹ کی سیٹنگ کر کے انشاءاللہ آپ کو فائنل ریزلٹ چیک کراتے ہیں اگر آپ کو ٹیپٹ کی سیٹنگ کا نہیں پتا تو اوریڈی میری یوٹیوب پر چینل پر مجود ہے ویڈیو ٹیپٹ کی سیٹنگ کے مطالق لنک دکسپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ ٹیپٹ کرنے کا مکمل طریقہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوئے تو ابھی ہم اس کے ٹیپٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ دکھاتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اسپینس بھی میں نے آپ کو بتانے کے کتنے اسپینس تو ہم نے جو ہے بائک کا کام جو کمپلیٹ کر لیا اس کا جو ابھی آپ کو ساونڈ چیک کر رہا تھے انجن کا اور پھر انشاءاللہ ایکسپینس بھی بتائیں گے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموتھلی بائک کی سیٹنگ ہو چکی ہے پہلے کا سونڈ بھی آپ نے سنا تا کتنی زیادہ بائک میں سے آواز تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکراب کریں دوستو جو اسپینس ہیں تقریبا ہمارا اسپے بارہ سو ریپے اسپے خرچ آیا جو انجن کے آواز سے تو آپ نے دیکھا تھا کتنی زیادہ خطرناک آواز تھی اور کس طرح ہم نے اس کا حل نکالا ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ